اسلام علیکم فرینڈ گوڈ مورننگ فرینڈ فرینڈ یہ ہے عوامی گوڈ ٹرانسپورٹ کمپنی کلہ مڈی بہالدین یہاں پہ اسمان لوڈ ہوتا ہے آن لوڈ ہوتا ہے تھوڑا سا پہلے بھی میں نے اس چیز کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ جیسا کہ اس کی بیک سائٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پاتھ بنا ہوا ہے بالکل سامنے اور اس سے آگے تھوڑی سی جھگیاں ہیں تو راہ چلتے چلتے آج کچھ کام کے سلسلے مجھے لاہور جانا پہا جیسا کہ لاہور مون مارکٹ کے قریب میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اسی طرح جسم فروشی پہ کہ یہاں پر ابھی ایک میڈم یہاں سے گزری ہے قطن میں ان کی تصویر ویڈیو سامنے شو نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے پاکستان میں لاہور میں پنڈی میں اسلامباد میں کہیں بھی چلے جائیں ہر جگہ وے منشاعت جسم فروشی یہ چیز سرعام ہے لاہور کی ایک ویڈیو میں نے شوٹ کی تھی جو کہ نیب کے دفتر کے بلکل ساتھ جو ریڈ اور گریر ان کے سگنل ہیں ان کے ساتھ ایک کھائی تھی ایک ہوا کی بیٹی پانچ دن وہاں پہ بڑھنا پڑی رہی اس کے اوپر کسی نے کپڑا تاکنی ڈالا وہ ویڈیو بھی میں اپلوڈ کی گرکی ہاسپیٹل کچھ کام کے سلسلے میں جانا پڑا ابھی میں نزدیک سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ شاید آپ کو نظر آ جائے سامنے جہاں پہ گائے ہیں ذرا تھوڑا سا بادل ہیں تو نزدیک جانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ساتھ تو یہ گھرونڈ وغیرہ بنے ہیں بچے یہاں پہ کھیلتے ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ اٹھتی ہیں موہ دوتی ہیں ان کا کام کیا ہے کہ یہاں پہ یہ سامنے ریڈ کلر کی ٹاکیا سی لگی ہوئی ہیں کپڑے سے پہ بند سے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ تیار ہو کر یہی سے یہ گھلہ مڈی میں لوگ یہاں سے ان کو پک کرتے ہیں اور ڈراب کرتے ہیں اور ایک انسان سے میں نے یہاں کے ان کے ایک بندے سے سوال کیا کہ بھئی آپ کی وائف ہیں یہ تو آپ ایسا کیوں کرتے ہو تو اس کا ایک بڑا عجیب سا جواب جو وہ مجھے آگے سے بلکل خاموش ہو گیا ایک یہ پاتھ ہے سامنے ایک یہ پوائنٹ ہے یہاں پہ آپ کو ملیں گی اندھیروں میں ملیں گی چھوٹے بچوں کو دعوت ہے گناہ دینا ان کا کام ہے تو اس بندے نے جواب دیا کہ بھئی ہم دلہن بیعا کر نہیں لاتے ہم دلہ بیعا کر لاتے ہیں انہوں نے ہی کمانا ہے اور ہم نے گھر میں بیٹھ کے کھانا ہے یہ گھر میں بیٹھ کے صرف اور صرف تاش کھیلتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتے اس کے علاوہ ایک پوائنٹ میں آپ کو اور دکھاتا ہوں جو کہ اکثر میں جب بھی ڈیوٹی آف کرتا ہوں تو یہاں سے گزرگاہ ایسی ہے گزرنا پڑتا ہے کہیں دفترہ میں جانا پڑتا ہے تو یہ شارٹ کٹ رستہ لینا پڑتا ہے مرد ہیں ٹھیک ہے لیکن مائے بہنیں یہاں سے کئی دفعہ ایسی ہوتی ہیں کہ شارٹ کٹ لیتی ہیں تو آگے ایک ریلوے کا ہمارے ریلوی شیشن کا بریج ہے تو اس سے آگے رات کے ٹائم لائٹ کا کوئی نظام نہیں ہے جو ملک کے آج کال کے حالات چل رہے ہیں پاکستان کے حالات چل رہے ہیں پہ اتنی ہے مہ گاہی زیادہ ہو گئی ہے اور اسی سلسلے میں کرائم جو ہیں ان کی ریشوت اداد بڑھتی جا رہی ہے یہ ایک درختہ سامنے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ایک دفعہ میں ویڈیو شیوٹ کرنے آیا تھا تو دیلوے کے میرے ایک بھائی ہیں تلک ہیں دوست ہیں تو ان کو میں نے پہلے انفارم کیا تھا یہی سے مجھ سے انہوں نے پیسے چھینے لیکن وہ یہ ہے کہ برامد ہو گئے موبائل بھی برامد ہو گیا یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ بیٹھتے ہیں مکمل سامنے رش لگا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں مکمل یہ پوائنٹ ہے وہ اس جگہ پہ بیٹھ رہا ہوں ان کا کام ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کیا جائے تو کیا کیا جائے ابھی یہ ایک اور چوئی ایشو اٹھا ہوا ہے کہ نیورسول روڈ اور اوڑ رسول روڈ اسے کارپٹ روڈ بنایا جا رہا ہے تو وہاں پہ جتنے بھی وہ کام کرنے والے ان کے ساتھ ورکر ہیں ان کے ساتھ لیڈیز ہیں بچی ہیں بی کیرفل کہ وہ گھروں سے وہ اپنا کام وہاں سے کھرتے ہیں کماتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ ساتھ جو گھر لگتے ہیں ان کے دروازے کھڑکانا ان سے مانگنا کتن جو حاکدار ہے باہر مت نکلیں اوپر سے اگر آپ جتنی تفعیق ہے انہیں دے دیں ان کا کام ہی یہی ہے گھروں کے اندر آنا ایک رائکیسی کرنا اور یہ وارداتے کرنا ان کا کام ہے اسی طرح پھر ایک ویڈیو میں نے شوٹ کی تھی جو کہ اس کی تھی امام بارگاہ کی گلی کی تھی وہاں پہ میں نے ایکسپوز کیا مجبوراں مجھے ان دو لڑکیوں کا چہرہ سامنے لانا پڑا آج وہی لڑکیاں یہیں پہ گھومتی ہیں یہ سامنے منار والی مسجد ہے یہ سامنے گزرگاہ ہے یہ گزرگاہ ہے آپ اس کو مت استعمال کریں سامنے اگر آپ دیکھیں اوپر بریج ہے تو اس بریج کو استعمال کریں یہ ہمارے ایک بھائی ہے یہ سامنے اللہ کی طرف سے میں جب بھی ویڈیو کوئی شروع کرتا سامنے آئے تھے یہ بلکل ٹھیک ہے ہاتھ کو انہوں نے ٹیڑا کیا ہوا ہے ابھی یہ صبح اپنے کاروبار پہ نکر پڑیں ان کا کام یہی ہے چدریں کھینچنا اگر آپ سلیم امین کلاتھو اس کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کا یہی کام ہے اسی طرح کرنا لوگوں کو تنگ کرنا یہ شارٹ کا ٹرستہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے لیکن آپ بریج کا استعمال کریں یہ سامنے آپ دیکھ لیں کہ صفائی بھی کتنی ہے بچیوں کا ہماریوں کا سکول ہے بیٹیاں ہمائیں بہنیں یہاں پہ پڑھتی ہیں ٹیچر ہیں اس کی بیک سائیڈ پہ دیکھ لیں پاپ فون ہے گندگی ہے ہماری منڈی فہودین کی انتظامیاں کیوں خموش ہیں کس لیے خموش ہیں سمجھ سے باہر ہے یہ ایک رسطہ آپ کو دکھا رہا ہوں رات کے ٹائم اس جگہ سے مت گزریں اس بریج کا استعمال کرتے ہیں تو سامنے یہ میرا خیال ہے کہ ایک گلوپ میری نہیں جلتا رات کو اس سائیڈ پہ جتنے بھی لوگ ہیں لینڈ مافیا جتنے بھی ہیں سب یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں داوتِ گناہ سامنے چیروں پہ بیٹھے ہوتی ہیں اس سائیڈ والی سامنے چیر پہ بیٹھے ہوتی ہیں وہ آگے برگر کا ایک پیڑا اس کے نیچے بیٹھے ہیں اس طرح بیٹھے ہوتی ہیں یہی کام ہے ان کا مانگنا یہ سامنے بیٹھے ہوئی ہیں ابھی دڑا لگا کے ان کا کام یہی ہے یہ بچیوں کا سکول ہے رستے میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس گلی میں کوئی لائٹ کا انتظام نہیں ہے میں نہیں کتن چاہتا کہ کسی ماں بہن کا چہرہ بیچ میں آئے بچیاں یہاں سے رات کو دن کے ٹائم گزرتی ہیں یہ ایک ڈور ہے جو لاکھ کر دیا گیا ہے لیکن یہاں سے اٹو نہ سامنے شاپ ہیں ان کی کوئی تحفظ نہیں کوئی لائٹ نہیں انتظامیاں اس طرح تو جو نہیں دیکھی لاکھوں کرو اور بور پیار اس پر لگا چکی ہیں یہ مکمل لائٹ جو ہیں تباہی کا شکار ہے اس کے اوپر کوئی چیز کسی قسم کا کوئی ورک نہیں ہے دعوے میں یاد رکھئے سوچئے ضرور اور اس پر ورک کیجئے اللہ حافظ